اسلام علیکم ڈیئر ویورز امید کرتی ہوں آپ سب خیرہ وفیت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی زمان میں رکھیں اور ہر مشکل و مسئلہ سے محفوظ رکھیں آمین بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں بہت ہی مزیدار سے بیف اور علو کا سالن اور اس کے لیے میں نے دیا ہے ایک کلو بیف اور پھر اس میں ایڈ کریں گے نمک فن فورٹی سپون حلدی ہافٹی سپون زیرہ ونٹی سپون اور ساتھ میں میں نے دو تین کالی میریس اور ایک ٹکڑا دالچینی کا لیے ہے اور پھر اس میں پانی شامل کریں گے تقریباً ڈیڑھ لیٹر میں اس میں پانی شامل کروں گی تاکہ بعد میں ہم وہ شوربے کا طور پر بھی استعمال کر سکے تو اس کو میں وائل ہونے کے لیے رکھ دوں گی پھر ایک اکڑائی یا کوئی برطن لیں گے اور اس میں آئل ڈالیں گے ہاف کپ اور دو درمیانے سائز کے میں نے پیاس لیے پیاس کو میں نے کٹنگ کر لیا تھا اور اس کو لائٹ براؤن سائز ہونے تاکہ اس کو پکائیں گے جب پیاس ہمارے لائٹ گولڈن سے ہونا شروع ہو جائیں گے تو پھر اس وقت ہم نے اس میں ون ٹیبل سپون لیسن شامل کریں گے اور لیسن کو چیسے اس میں مکس کر دیں گے اور اس کو تھوڑی دیر کیلئے پکائیں گے تاکہ اس کا کچھاپن دور ہو جائے پھر اس میں شامل کریں گے ون ٹیبل سپون ادریک اور تین مینے ٹمارٹر لیں گے ٹمارٹر کو کٹنگ کر لیا تھا اور اس کے اندر پانی شامل لیں گے اس طرح سے ٹمارٹر بہت جلدی اس میں میش ہو جاتے ہیں اور اس کو تھوڑی دیر کیلئے پکائیں گے یہ دیکھیں ٹمارٹر ہمارے بہت اچھے سے میش ہو چکے ہیں اس وقت آپ نے اس کے اندر موٹی کوٹی لائل میرش ہافٹی سپون لائل میرش پاورڈر جو ہے ون ٹیبل سپون نمک ہس بھی ضرورت اور حلدی ون ٹی سپون لگی ہے اس کے اندر شامل کرنے کے بعد تھوڑا سا پانی لگائیں گے اور اس کو ہم تھوڑی دیر کیلئے مزید بھون لیں گے تاکہ مسالہ ہمارا بہت اچھے سے پرفیکٹ لی بھون جائے گوشت کو جو میں نے وائل کرنے کے لیے رکھا تھا اس میں پیسز کو لائدہ کر لیا تھا اور یہ نہیں کو لائدہ کر لیا تھا اور اس طریقے سے اگر آپ گوشت بنائیں گے تو آپ کا گوشت تو ہے بہت ٹیسٹ فول بنے گا اور اس میں سے کسی قسم کی گوشت کی سمیل نہیں آئے گی بلکہ یہ بہت زبردست بنے گا اب اس کے اندر جو ہم نے گوشت کے پیسز ہیں وہ ایڈ کر دیں گے اور اس کو تھوڑی دیر مزید پکائیں گے اس کے بنائی جتنی آپ اچھے سے کریں گے اتنا ہی ہمارا سالن جو ہے وہ ٹیسٹ فول بنے گا اور اس میں گریوی جو ہے ہماری تک رہے گی اور بہت ہی زبردست بنے گی اب اس پوائنٹ میں آپ نے اس کے اندر آلو شامل کر دینا ہے آلو آپ اپنی مرضی سے شامل کر سکتے ہیں میں نے اس میں ایک کلو آگوشت میں ایک کلو ہی آلو شامل کی ہیں اور اس میں پہلے یخنی شامل کر دیں گے اب اس کی بنائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور یخنی شامل کرنے کے بعد آپ نے جتنا شربہ بنانا ہے اس کے اکارڈنگ سے پانی لگا دیں اب اس کو کور کر کے تقریباً بیس منٹی کے لیے ہم پکائیں گے تاکہ ہمارے آلو جو ہے اچھے سے کک ہو جائے اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے ہمارا سالن جو ہے بالکل ریڈی ہے اس وقت اپنے دھنیا پورڈر شامل کر دینا ہے سبس دھنیا شامل کریں گے اور ساتھ ہی میں جو خوشک دھنیا ہے ون ٹی سپون وہ شامل کریں گے اور ساتھ میں ون ٹی سپون ہی ہم اس میں گرہ مسالہ شامل کریں گے اور اس کو بہت اچھے سے مکس کر لیں گے لیکن آپ نے چمچ احتیاط سے سلانا ہے تاکہ ہمارے آلو جو ہے اندر میش نہ ہو یہ بہت ہی زبردست اور ایزی بننے والا سالن ہے اور یہ بہت ٹیسٹ فل بنتا ہے اور پھر اس میں شامل کر دیں گے کسوری میتی کسوری میتی جو ہے اپشنل ہے اگر آپ کے پاس مجود ہے تو آپ استعمال کر لیں انہائیز آپ کا سالن اس طرح سے بہت زبردست بنے گا لیکن خوشبو کے لئے یہ بہت زبردست ہوتی ہے تو اسے ضرور شامل کریں اور اس کو بھی اچھے سے مکس کریں گے رسپیچی لگے تو لائک اور کمنٹ ضرور کریں چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں لائک اور کمنٹ ضرور کیا کریں اور یہی ہے اس کی فائنل لک مجھے اپنی دعا میں یاد رکھی گا انشاءاللہ پھر ملے گے ایک نئی رسپی کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ